اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آئی ہاپ آل سیٹ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے صحت مند رکھے آمین بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے حوالے سے تو میری آج کی ویڈیو بیس کرتی ہے بیکنگ ٹولز پر اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے بیکنگ ٹولز اول اور نیو بیکنگ ٹولز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور شیئر کروں گی اپنے ٹرن ٹیبل کی سٹوری اور ہمی نے میرے لئے کیا شاپنگ کی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجے اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے بینگنرز کو وہ ہے ایک الیکٹرک بیٹر تو میں اس کو آپ کو سیٹ کر کے بتا دیتی ہوں یہ بہت ضروری ہے ایگ بیٹ کرنے کے کام آتا ہے آئس کریم بنانے کے کام آتا ہے اور بہت سار چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے میں آپ کو اسے سیٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھئے اس کے اندر انسرٹ کرتے ہیں اور اسے پریس کرتے ہیں تو یہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ دوسرا بھی یہ دیکھ لیجے جناب اور پھر ہم اس سے اپنی آئس کریم اپنے ایگز سب بیٹ کر سکتے ہیں اب باری آتی ہے جناب ان میجرینگ کپس کی تو یہ ہمیں میدہ آئل اور شگر اور سب چیزیں میجر کرنے کے کام آتے ہیں تو یہ حبی نے مجھے نیو لاکے دیئے ہیں اور میرے بہت انسسٹ کرنے پر انہوں نے مجھے یہ لاکے دیا ہے لیکن یہ تھا سرپرائز کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ لے آئیں گے اور جی جناب یہ میں یوز کرتی تھی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بتاؤں گے آپ کو کہ میں پہلے کیا یوز کرتی تھی اپنے بیکنگ کے میجرمنٹ کے لیے تو میں یہ یوز کرتی تھی اب جناب یہ میجرینگ سپونز اور یہ بھی کپس کے ساتھ ہبی نے مجھے لاکے دیئے ہیں یہ سرپرائز ہے میرے لیے آپ اسے میکنگ پاڈر وغیرہ سالٹ اور وانیلا ایسنس وغیرہ میجر کر سکتے ہیں تو یہ ان چیزوں کے کام آتا ہے اور یہ رہے جناب وہ اسپونز جو میں پہلے یوز کرتی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ان کی شکل اور کلر اور اب ہبی نے مجھے یہ کلر فل اسپونز لاکے دیئے ہیں اور جناب آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک میجرینگ سکیل جس میں ہم اپنی جو لیکوڈز ہیں اور جو سالٹ چیزیں ہیں وہ بھی میجر کر سکتے ہیں لیکن کپس میں ہم جو ہے کپس کے حساب سے میجر کرتے ہیں اور اس میں ہم گرامز کے حساب سے اور ایمل کے حساب سے میجر کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارا میجرینگ سکیل اگر آپ کے پاس یہ نہیں بھی ہے اور آپ گرامز سے نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ صرف کپس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہے جناب ویسکر اس سے آپ لائٹلی اپنے میدے کو ایک مکس کر سکتے ہیں اور یہ بگنرز کے کام آتا ہے اور یہ رہا میرا پرانا ویسکر جو کہ تھوڑا سا رسٹی بھی ہو گیا ہے تھوڑا سا یہ یہاں سے گندہ بھی ہو گیا ہے تو یہ بھی ابھی نے مجھے نیا لاکے دیا ہے یہ ہے اسپیچولا جب آپ کے اچھی طرح کے پیٹر کو مکس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ٹن میں پور کرنا ہوتا ہے تو آپ کیسے کریں تو اس کی ہیلپ سے آپ کا آخری ڈروپ تک آپ کے بیکنگ ٹن میں چلا جائے گا کچھ نہیں بچے گا آپ کے مکسنگ باول میں اور یہ جناب آئل برش اس سے آپ اپنے ٹن کو گریس کر سکتے ہیں تو یہ رہی یہ چیزیں اور یہ رہا میرا پرانا اسپیچولا جو کہ میں تھوڑا سا تیڑا کر دیا ہے اپنے ٹیلنٹ دکھا رہی تھی میں کیرمل بنا رہی تھی جب تو مجھے یہ نہیں یوز کرنا چاہے تھا کیونکہ یہ پلاسٹک کا ہے یہ بے شخص لوپون کا ہے لیکن یہ پلاسٹک کا ہے تو اس سے کیا ہوا کیرمل بناتے وقت یہ ہو گیا ٹیڑا تو اب جب میں اپنا بیٹر پور کرتی تھی اس سے تو یہ بیٹر کے اندر رہ جاتا تھا تو پھر حبی نے مجھے یہ نیا لاکے دیا یہ بچارہ پرانا ہے اس سے ہم ایڈجسٹ کر لیں گے اور یہ ہے جناب بیکنگ ٹنز آپ جب ظاہرے کیک بنائیں گے تو اپنے کسی بھی پتیلی میں اور کسی بھی بول میں تو نہیں بنا سکتے تو اس کے لئے یہ بیکنگ ٹنز آپ کے پاس ہونے بہت ضروری ہیں یہ دیکھئے یہ ہارڈ شیپ ہے یہ ہارڈ شیپ ہے اور یہ ہے سکوائر شیپ اور یہ بھی ایک سکوائر شیپ ہے اور یہ رہا ریکٹینگل یہ ہے ریکٹینگل اور یہ بہت بڑا کیک بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے تو یہ دونوں تو میرے ہیں پرانے اور جناب یہ ہیں پیلٹ نائز تو یہ پیلٹ نائز جو ہیں یہ کیک پہ آئسنگ کرنے کے لئے یوز ہوتی ہیں اس سے ہم کیک کی جو کریم ہوتی ہے اس کو بلکل سے سمودھ کر سکتے ہیں اور یہ سائیڈز کور کرنے کے لئے ہوتی ہے اور یہ والی جو نائز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی جو کریم آپ اپلائے کر کے تھوڑی سی دیزائنگ ایسے ایسے دینا چاہے تو وہ اس سے دے سکتے ہیں اور ان سب کے بدلے میں یہ والی نائز یوز کرتی تھی اور اس کا یہ ہینڈل میں نے توڑ دیا یہ کیونکہ ماربل کا ہینڈل تھا تو جب ہم بگنر ہوتے ہیں ہمارے سے تھوڑے تھوڑے مز بیہیو ہوتے رہتے ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ اور پہلے میں صرف یہ ہی نائز یوز کرتی تھی آئسنگ کے لئے بھی اور سلائز کرنے کے لئے بھی اور میں بہت مینج کر لیتی تھی اب جب اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا اور اس سے میں زخمی ہونے لگی تو پھر میں نے ابھی سے کہا تھا اپنی چیزوں کے لئے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ ہیں جناب پائپنگ بیکس جو کہ آپ کو آئسنگ کرنے کے لئے چاہیے ہوتے ہیں جبکہ پیات پریم کو اپلائے کرتے ہیں تو آپ کیسے کریں ڈائریکٹلی بگنرز نہیں کر سکتے تو اس کے اندر ڈال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم یہ نوزل لگا کے ہم اس کے اندر ڈیکوریشن بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے بگنرز کے پاس تاکہ آپ کو ایزی رہے تو یہ لیف نوزل ہے باز کٹ ہے اپن اسٹار اور کلوز اسٹار وغیرہ ہیں یہ نوزل آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں اور یہ جو میرے پائپنگ بیکس ہیں یہ ہوم میند ہیں یہ میں خود بناتی ہوں یہ میں بزار سے پرچیز نہیں کرتی اور یہ ہے جناب میری ٹرن ٹیبل اب یہ ٹرن ٹیبل آپ کو اتنی عجیب سی جو لگ رہی ہے اس کی بھی میں سٹوری آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی سٹوری کیا ہے تو لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں اپنے ٹرن ٹیبل کی جگہ پر یہ یوز کرتی تھی اور اس پہ میں اپنا کیک جو ہے رکھ کے اور اس کو ایسے ہاتھ سے موف کرتی رہتی تھی اپنے کیک کو اور پھر آئسنگ کرتی تھی لیکن ہوا یہ کہ آپ نے جو میرا بڑا ٹین دیکھا ہوگا اس کے اندر اس ٹین میں مجھے اپنے آرڈر کا ایک بہت بڑا کیک بنانا پڑا اور مجھے بنانا پڑا اب آپ خود سوچی یہ اس کے اوپر جب آ گیا تو یہ پورا جو لیڈ ہے اس ٹیل کا یہ کور ہو گیا میرے کیک سے اب میں اس پہ کریم کس طرح اپلائے کروں مجھے بہت مشکل ہوئی میں بہت پریشان ہوئی میں بہت تھک گئی لیڈ پہ آپ کو پورا کیک کور کرنا ہے تو پھر میرے ہبی سے میں نے کہا کہ مجھے تو ٹرن ٹیبل چاہیے ہی چاہیے تو پھر ہبی نے کیا کیا یہ میرے پاس لوف فلیٹر تھا جس کے اوپر لوف کو فلیٹ کرتے ہیں یہ ایک لوف فلیٹر میرے پاس اس پیر میں پڑا ہوا تھا یہ پرانا ہے تو یہ میری ساس امی گئے وہ یوز کرتی تھی اس کو اس کے اندر بیارنگ لگا کے اور اس کو اجسٹ کر دیا اور میرے لیے بنا دی ایک ٹرن ٹیبل تو اب مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے اور یہ ٹرن ٹیبل مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہبی نے پریشان اب آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی میری شاپنگ کیسے لگی اور آپ کا پیار ہے جو مجھے ملتا رہے گا جب آپ مجھے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے میری کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ